اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہر گھر کی ضرورت ہے اور ہر گھر میں لازمی ہونی چاہیے برسگیر میں اجوائن کو حازمے کی دعائی کے طور پر زمانہ قدیم سے استعمال کیا رہا ہے اجوائن کے مکمل فائدے اور نقصانات اور ایسے نقصاجات جو آپ کے لئے بہت فائدے میں ثابت ہوں گے جاننے کے لئے مکمل ویڈیو کو آخر تک دیکھیں میں ہوں حکیم عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں اجوائن ایک بہترین انٹی آکسیڈنٹ اور انٹی بٹیئر بھی ہے جس وجہ سے یہ بہت سی بماریوں میں فائدے میں ثابت ہوتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی پہچان زیکہ اور اس کا مزاج کیا ہے اجوائن کو اردو میں اجوائن اور پنجابی میں جوائن کہتے ہیں پاکستان ہندوستان ایران افغانستان اور اکثر علاقوں میں کاش کی جاتی ہے اس کا پودا ایک فٹ سے لے کر تین فٹ تک ہوتا ہے اجوائن کے پتے چھوٹے چھوٹے نکیلے دار اور کٹے ہوئے ہوتے ہیں اس کی ہر ٹہنی کے سیرے پر پھولوں کا ایک چھتری نمہ گچھا ہوتا ہے اس گچھے کی ٹہنیوں پر اس کا بیج لگتا ہے یہ بیج ہی تکمہ اجوائن کے نام سے مشہور ہے اور بطور عدویات استعمال کیا جاتا ہے اس کا ذائقہ تیز اور کروا ہوتا ہے اس کا مزاج گرم خوشک ہوتا ہے اس لیے یہ بلگمی مزاج والوں کے لیے بہت مفید ہے اجوائن کی کئی اقسام ہیں لیکن یہاں میں جس اجوائن کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ دیسی اجوائن ہے جو عام پائی جاتی ہے اور ہر شاہر سے مل سکتی ہے اجوائن پیٹ درد بھوکا کم لگنا پیٹ کے کیڑے پدھ حزمی ابھار اور بہت اچھی مکویے میدہ ہے دیسی اجوائن کھانا حزم کرتی ہے اور اسابی دردوں کے لیے بہت مفید ہے اگر آپ کو کوئی دل کا مسئلہ ہے یا ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے تو ایک جھٹکی اجوائن موں میں رہ کر چوسنے سے فورا آرام آ جائے گا اجوائن کے چند دانے چبانے سے کیا فورا رک جاتی ہے اگر موں کا ذائقہ آپ کا خراب ہے اور اجوائن کے چند دانے چبانے سے ٹھیک ہو جائے گا اگر پیٹ میں درد ہو تو پیسی ہوئی چینی کے اندر روغن اجوائن ملا کر کھانے سے پیٹ درد ٹھیک ہو جاتا ہے روغن اجوائن یعنی کہ اجوائن کا تیل جوتا ہے اس کے علاوہ اجوائن تین گرام اور کالا نمک دیٹھ گرام لے کر ان کو مکس کر لیں اس کی پھکی نمہ برالے نیم گرم پانی کے ساتھ کھانے اس پیٹ درد کے لیے فائدہ من ثابت ہوتا ہے اجوائن کے تیل کی مالس سے جوڑوں کا درد میں افاقہ ملتا ہے یہ تیل جذب ہو کر ہڈیوں اور جوڑوں کو طاقت دیتا ہے اگر پیٹ میں کیڑے ہیں تو اجوائن میں شہد ملا کر چٹانے سے کیڑے ہتم ہو جائیں گے شہد کے ساتھ اجوائن کھانے سے خات پاؤں کی سوجن بھی بہتر ہوتی ہے اگر بخار پرانا ہو گیا ہے اور ختم ہی نہیں ہو رہا تو اجوائن کا یہ نقصہ استعمال کریں آپ ایسا کریں کہ ایک اجوائن دیسی چھ گرام لے لیں اور گلو چھ گرام لے لیں رات کو دونوں کو پانی کے اندر بھگو کر رکھ دیں صبح اس کا دھوڑی جو کچھی دھوڑی ہوتی ہے وہ لے کر اس میں اچھی طرح خوب رکھنے اور اس کو چھان کا خلقہ سا حسب ذائقہ نمک ڈال کر تین سے پانچ دن زانہ پیئیں انشاءاللہ تین سے پانچ دن کے اندر اندر بخار دور ہو جائے گا اگر ہچکی نہیں بند ہو رہی تو اجوائن کا کچھ اس طریقے سے استعمال کریں اجوائن کو آگ پر ڈال لیں وہ اس کا دھوان بننا شروع ہو جائے گا جب وہ دھونی اچھی طرح نکلنی شروع ہو جائے تو آپ نالی کے ذریعے ناک میں لیں اس سے ہچکی فورم بند ہو جائے گی اجوائن کے استعمال سے سردہ نزلہ زکان گلے کی حراش اور خانسی جیسی بماریاں جلد ٹھیک ہو جاتی ہیں نزل زکان کی صورت میں پانی کے اندر اجوائن کے تیل کے دو کترے ڈال لیں چہر سے پانچ روز تک پیئیں جائے تو اس سے کافی فرق ہوتا ہے اجوائن کے جہاں بہت سے فائدہ ہیں وہاں ایک تو نقصان بھی ہے اجوائن بہت زیادہ مقدار میں کھانے سے آپ کی طبیعت متاثر ہو سکتی ہے اجوائن بہت زیادہ کھانے سے آنکھوں کی بنائی متاثر ہو سکتی ہے کیونکہ کوئی بھی چیز ضرور سے زیادہ کھائی جائے تو اس کا نقصان ہوتا ہے اس لئے اجوائن کو ہمیشہ اتدال کے ساتھ کھائیں اور کوشش کہیں کسی چیز کے ساتھ مکس کر کے کھائیں تو زیادہ بہتر ہے پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو ساتھ اللہ حافظ